اسلام علیکم جی ویلکم ٹو بیک میں یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو جو بلب کی پروٹیکشن ہے اس کا طریقہ بتائیں گے کہ اگر آپ کی گھر کے اندر جو ایلیڈی بلب ہے بار بار خراب ہو جاتا ہے آپ اس سے تنگ ہے تو کس طرح سے اس کی پروٹیکشن کر کے آپ بھی اس بلب کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں ہم سوچ بورڈ کے اندر ایک کپیسٹر انسٹال کریں گے جس سے کہ بلب کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہوگی اور آپ کا جو ایلیڈی بلب ہے وہ خراب نہیں ہوتا عموماً ہمارے گھر کو اندر زیادہ خراب ہونے والی چیز بلب ہے بہت ہی جلدی یہ بلب خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وولٹیج جو ہے وہ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اور کم بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایلیڈی جو بلب ہوتا ہے یہ پرداش نہیں کر پتا اور وہ خراب ہو جاتا ہے سوچ بورڈ بھی ہمارا صحیح ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہولڈر ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے آج آپ لوگوں کو بلب کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے وہ مکمل طریقہ ہے اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی جو ایلیڈی بلب ہے خراب ہونے سے بچا سکیں تو سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ایک فیوز ہے ٹھیک ہے فیوز اور ایک سوچ اور ایک ساکھٹ میں اس بورڈ کے اندر لگاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کی پروٹیکشن کی جاتی ہے بلب کی کپیسٹر کی مدد سے ٹھیک ہے کپیسٹر جو ہوگا ہمارے بلب کی جو پروٹیکشن ہے اس کو مکمل کرے گا یعنی کہ اگر وولٹیج کم بھی ہوں گے تو آپ کا بلب خراب نہیں ہوگا اور اگر زیادہ بھی ہوں گے پھر بھی اس کا خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر کنیکشن جو اس طرح سے کیے ہیں ایک جو ٹرمینل ہے اس کے اوپر میں نے بلب کی تار لگا دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں یہاں پر کنیکشن کرتا ہوں آپ دیکھ لیں سوچ بورڈ کی جو وائرنگ ہے بلکل اسی طریقے سے ہے اس کے اندر کوئی اور نیا طریقہ کار نہیں ہے اس کی پہلے آپ سوچ بورڈ کی وائرنگ کر لیں جب کپیسٹر جو انسٹال کرنا ہے اس کے اندر تب آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا ہے اس کے اندر کے کام پر اس کو جو کپیسٹر ہے وہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے بلب کی جو پروٹیکشن ہے وہ کرنی ہے ہم اپنے گھر کے اندر زیادہ زیادہ استعمال روشن کی زیادہ استعمال کرنے والی چیز یہ ہی ہوتا ہے بلب اور اگر بلب بار بار خراب ہو تو انسان بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا توڑ جو ہے آج نکالا ہے اپنوں کے لئے اور آپ لوگ بھی اس کی پروٹیکشن کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنے ہی سوچ بورڈ کے اندر ایک کپیسٹر لگائیں اور اس سے جو پروٹیکشن ہے اپنے بلب کی حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر فیوز میں نے لگایا ہے اس کے اندر تو فیوز اور کپیسٹر کو جو کنیکشن ہے آپ نے یہاں پر بس تھوڑا سا گور کرنا ہے کس طرح سے اس کے اندر کنیکشن کرنا ہے اس کے ایک ٹرمینل کے اوپر میں کپیسٹر کی ایک تار کو لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ایک ٹرمینل کے اوپر میں کپیسٹر کی تار کو لگاؤں گا اور دوسرے ٹرمینل کے اوپر جو واپٹا کی فیس وائر ہے اس کو لگاؤں گا کچھ اس طرح سے آپ دیکھ لیں اس طرح سے اس کے کنیکشن جو ہے میں کر رہا ہوں اس کے ایک ٹرمینل کے اوپر آپ نے لگانی ہے کپیسٹر کی ایک تار کو اور دوسرا جو ٹرمینل اوپر والا ٹرمینل آپ کو نظر آ رہا یہاں پر ہم لگائیں گے واپٹا کا فیس اس سے کیا ہوگا اگر ہمارے کسی بھی جگہ پر شورٹ سرکڑ یا کوئی خرابی ہوتی ہے تو فیوز سے ٹریپ کر جائے گا یا فیوز خراب ہو جائے گا اپنے آپ کو خود لائٹ کو بند کر دے گا تو یہاں پر میں 2A سوچ کا استعمال کر رہا ہوں اس لئے آپ سنگل سوچ کے اندر بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے کنیکشن کر لینا فیوز کا ایک نیچے والے ٹرمینل اور سوچ کا جو درمیان والا ٹرمینل ہے بلب کی نیوٹل تار کو ہم لگائیں گے اس کے اندر یہاں پر جو ساکٹ کی ایک پوائنٹ بچ گیا تھا وہاں پر اور اس کے اوپر ہی ہم لگائیں گے نیوٹل تمام نیوٹل ہم اس کے اندر لگا دیں گے تو یہ واپٹہ کی مین وائر ہے جو کہ ہم اس کے اندر میں لگاتا ہوں اس کے بعد پھر چیکنگ کرتے ہیں اپنے بورڈ کو اور بلب کی پروٹیکشن کو دیکھتے ہیں کیا اگر کپیسٹرم لگائیں تو بلب کی روشنی کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے اس کا کوئی لنک نہیں ہے اس کے ساتھ اگر بلب کی روشنی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے اس کا کوئی لنک نہیں ہے بلکل آپ کی جیسے نارمل لائٹ چل رہی ہوتی ہے ویسے ہی آپ کی نارمل لائٹ چلے گی لیکن پروٹیکشن اس کی یہ ہوگی کہ جب بھی آپ کے والٹیج ڈراؤپ یا اپ یا ڈاؤن ہوں گے تو یہ والا بلب خراب نہیں ہوگا کپیسٹر کے اندر آپ کی کپیسٹی کو پورا کر کے بلب کو آن رکھے گا آپ بھی اپنے سوچ بورڈ کے اندر کپیسٹر کو انسٹال کریں اور بچائیں خراب ہونے سے لیڈی بلب کو تو یہاں پر اس کے کنیکشن جو ہے مکمل ہوئے جاتے ہیں دخلاتا ہوں آپ کو کس طرح سے اس کے جو میں نے ہے کنیکشن کی ہے کنیکشن کا ہی زیادہ امین مسئلہ ہوتا ہے آپ کنیکشن اچھا ہے طریقے سے اس کو کر لیں پھر آپ کا جو پروٹیکشن ہے بلب کا وہ مکمل ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کنیکشن بہت ایزی ہے میں نے اس کے کنیکشن مکمل کا لیئے آپ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ آپ بھی اپنے گھر کے اندر اس کپیسٹر کو لگائیں اور جو لیڈی بلب ہے وہ خراب ہونے سے بچائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو فیوز میں اس کے اندر استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر جو بہت ہی باری کا اپنے تار استعمال کرنی ہے تاکہ اگر کسی جگہ پر شورٹ سرکٹ ہو بھی جائے تو یہ خود بخود آپس میں اس کو بند کر دے لائٹ کو ٹھیک ہے تو یہاں پر میں فیوز اس کے اندر لگانے لگا ہوں اور چیک کرتے ہیں اس کی کیا روشنی کپیسٹر لگانے سے روشنی کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے لگا دیا ہے اب کرتے ہیں پیچھے سے وارپٹا کی سپلائی کو آن اور یہاں پر بٹن کو کیا آن تو دیکھ سکتے ہیں جو بلب ہے اس کی روشنی میں کوئی کمی کتائی نہیں ہے بلکہ بہت اچھے طریقے سے یہ کیمرے کی وجہ سے یہ بلنگیں کر رہا ہے ورنہ یہ بہت اچھی لائٹ اس کی نکر رہی ہے ٹھیک ہے پوری لائٹ کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں